سواگت ہے آپ کا دوستو ایک نئے ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم جا رہے ہیں جمہو سے شیوکھوڑی آزم جمہو سے اکنور اور پونی ہوتے ہیں رنسو گاؤں جو جہاں سے کی شیوکھوڑی کا پیسٹ ہے پر سے پہلے میں آپ کو اپنے درسن پر آؤں اور اب ہم اٹھاتے ہیں اپنی دوسری سواری جو کی ابھی آپ کو دیکھیں گے سامنے سے آتے ہوئے بلکل یہی ہیں گوھر سے دیکھئے چلان سجدج کے ریڈی اور یہ ہمارا واہ اور ہم گھر سے نکل چکے ہیں اپنیوں کی طرف گوھرہ بھی بھی ریڈی ریچھ کر رہا ہے اور اس بیلڈین کو ہو رہی ہے صبح کے دس بج رہے ہیں اور اب ہم انٹر کرنے جا رہے ہیں دھوپ نکلنے کے ساتھ ہی پوری طرح سے کوہرہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہٹ چکا ہے اور فیزیبلٹی بہت ہی زیادہ اچھی ہو گئی ہے اور جو ہے ٹھنڈ بھی اب اتنی نہیں ہے کافی کمفرٹیبل ہے ابھی آگے ہم اب سب سے پہلے پار کریں گے جناب ندی کو بھیک ہم پار کر رہی ہیں جناب ندی پر بنے ہوئے پل کو یہ جو پل ہم پار کر رہے ہیں یہ پرانا پل ہے اور ایک اور نیا پل ہے جو اپ ہٹرین سائٹ پر آپ کنن لے گا اکنور بازار میں رائٹ ٹرن دے کے اب ہم آگئے ہیں پہنچ ریجو ریشن درپنی ہائیوے کے یہ ہائیوے ہے جو آگے جا کے ہمیں شیخ خوڑی والے رستے کے ساتھ کنیٹ کرے گا جو لیفٹ ٹرن وہاں چوک میں آپ کو ملے گا وہ جاتا ہے جوڑیاں کی طرف اکنور ایک بارٹر ٹاؤن ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو آرمی کی اچھی کسی ممومنٹ اور پریزنس ملے گی مین ٹاؤن نفنور سے نکت کے اب ہم آگے آگئے ہیں گاؤں والی شاہی اس روڑ پہ آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ملیں گے جن کی آبادی زیادہ نہیں ہے ابھی تک روڑ کی کنڈیشن جبت ہی اچھی ہے اور ٹرافک کی بھی کوئی سمسحہ نہیں ہے اس ٹرچ کے باہد اب آگے جا کے ہم پہاڑوں میں انٹر کریں گے اس روڑ کو بھی کافی بڑی سکیل پر دو لین سے چار لین میں اپگریڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے چلتے آگے جا کے آپ کو کہیں جگہ پہ کافی زیادہ کام ہوتا ہوا دیکھے گا اور اس کے چلتے جو روڑ کی کنڈیشن ہے وہ بھی کافی سٹریچز ایسے ملیں گے یہاں پہ کی بہت زیادہ خراب ہے اب ہم موڑوں میں انٹر کر چکے ہیں اور یہ موڑ جو ہے یہ کنٹنیو سیریز ہے جہاں پہ پہلے آپ کو اپھل جانا ہے اور پھر دوسری سائٹ سے آپ نیچے اترتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ پہلے اوپر جاتے ہیں ہم پہاڑی کے اور پھر دوسری طرف سے نیچے آتے ہیں یہ ہائیوے جو ہے جمہو کو اکھنور سے ہوتے ہوئے سندر بنی اور راجوری سے کنیکٹ کرتا ہے اس روڑ سے ہم بھاملا تک جائیں گے اور وہاں پہ ہمیں ڈائیورجن لینا ہے جو ہمیں ہمارے مین روڑ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا جو کہ ہمیں آگے شیوکوڑی تک لے کے جائے گا یہ سڑک بہت ہی سندر ایریاز کو چھوٹے ہوئے چلتی ہے اور یہاں کی ہائٹ سے آپ کو بہت ہی اچھے ویلی بیوز دیکھنے کو ملتے ہیں اس روڑ کے کچھ سیکشن پر ٹنلنگ کا بھی کام چل رہا ہے بہت کچھ ٹنلز پروپوزڈ ہیں جن کا کام آگے جا کے شروع ہوگا اس سڑک کے دونوں طرف سے کافی گھنے جنگل ہیں اور جیسے ہی آپ اس سڑک پہ چلتے ہیں تو جنگلوں کے قارن آپ کو ٹیمپریچر میں ایک اچھا فرق محسوس ہوگا یہاں پہ آپ کو کچھ آف روڈ سیکشنز ملیں گے جو ایز رائیڈر آپ کے سکلز کو چیلنج کریں گے آف روڈنگ کا مزا بھی آگیا ابھی ہم ہیں ڈسٹرکٹ ویاسی میں اور اس گاؤں کا نام ہے خیرہ لیر یہ گاؤں تحصل پونی کے اندر بڑھتا ہے یہاں سے رنسو گاؤں کی دوری تیس منٹ کی ہے اور یہاں پہ ہم نے بریک لیا یہاں پہ چائے پینے کے بعد اب ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے اور یہاں کے بعد اب ہمارا اگلا سٹاپ ہوگا سیدھا رنسو گاؤں میں اب ہم مین ہائیوے سے ہٹ کے لنک روڈ پہ آگئے ہیں یہ ایک ساڑھے آٹھ کلومیٹر کی روڈ ہے جو مین ہائیوے کو رنسو گاؤں سے کنٹ کرتی ہے رنسو گاؤں جو کی شیف پھولی ٹریک کا بیس کیمپ ہے جہاں سے آپ کا پیدل یاترہ شروع ہوتی ہے اپنی یاترہ کا ریجسٹریشن آپ رنسو میں ہی کرتے ہیں اور وہاں سے آپ پھر پیدل آگے بڑھتے ہیں جو کی ساڑھے تین سے چال کلومیٹر کی چڑھائی ہے ہم پہنچ چکے ہیں رنسو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ریجسٹریشن کر کے اپنی یاترہ پر چی لی اور اپنی یاترہ پر چی لے کر اب ہم آگے بڑھیں گے پیدل دستے پر جو شیف کھوڑی گفا تک جاتا ہے ٹھوڑی نیسٹریشن کے پر چوبصورتا ہے ٹھومارک اس پورے رستے پر آپ کو ایسے دکانیں ملیں گی جہاں پہ آپ کو چڑھاوے کے لیے پرشاد اور باقی سب سامان ملے گا پر گفہ تک جاتے ہوئے آپ کو رستے میں تین بڑے مندر ملیں گے جن میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہے یہ رام مندر ہاں پہ سب سے پہلے آپ اپنے فون اور بیگ بلو گروہ میں جمع کر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں درشن کے لیے اندر گفہ میں آپ کو فون کیمرہ یا پھر کوئی بھی الیکٹرونک سامان لے جانے کی منائی ہیں تو ہم نے سب سے پہلے درشن کی اور اس کے بعد جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بہار آکر بنایا ابھی جو آپ کی سکرین پر اوپر یہ انٹرنس دیکھ رہا ہے یہ اس کا سیکنڈ انٹرنس ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے شیوکوڑی گفہ اور یہ جو سامنے دیکھ رہا ہے یہ ہے اس کا مین انٹرنس یہ جو ہے اس کا نیچرل انٹرنس ہے اور جو گیٹ نمبر ٹو ہے اس کو بعد میں کنسٹرکٹ کیا گیا ہے کیونکہ جو گفہ کا مین انٹرنس ہے وہ رستہ بہت ہی سنکرا ہے گیٹ نمبر ٹو سے ایک ٹنل بنائی گئی ہے جو کی آگے آپ کو مین گفہ تک لے کے جاتی ہے اندر سے یہ گفہ بہت ہی بڑی ہے جس کے دو سیکشن ہیں ایک بڑا ہال اور ایک چھوٹا ہال جو مین درشن ہے وہ چھوٹے ہال میں ہیں اور اندر سے یہ گفہ بہت ہی بڑی ہے اور دیکھتے ہی بنتی ہے اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو شیوکوڑی کے درشن درشن کر کے اب ہم واپس نکل رہے ہیں اگر آپ یہاں پر ایکٹیو نہیں رہتے ہیں اور اپنے اور اس سے پہلے کہ آپ کا جان جائے وہ آپ کے ہاتھ سے سامان چین کر بھاگ چکے ہوں گے اس لئے اس چیز جس کا آپ کو یہاں پر خاص جان رکھنا بڑے گا موسیقی 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 جن تین مندروں کے بارے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں پہلے بتایا تھا ان میں سے دوسرا مندر یہ ہے اس مندر کا نام ہے شری ماتا مہا لکشنی مندر واپسی پر ہم رام مندر کے پاس پہنچ چکے ہیں واپس اترنے میں آپ کو بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا اوپر گفہ سے نیچے بزار تک صرف تیس سے چالیس منٹ لگتے ہیں اترنے میں موسیقی 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 اب ہم واپس نکل گئے ہیں جمہو کی طرف اور واپسی پر ہم نے دوسرا روٹ لیا ہے جو کٹ رہا ہو کے جاتا ہے پہلا روٹ جو ہم نے بھاملہ سے لیا تھا آتی باری اس بار ہم وہاں سے نہیں جا رہے ہیں اور ریاسی وقت رکھا ہوتے ہوئے ہیں این ایچ فورٹی فور سے ہم جمعہ پہنچیں گے یہ رستہ دوسرے واضح سے دیس کلومیٹر زیادہ لمبا ہے جو یہ سڑک کے ساتھ ساتھ آپ کو ندی چلتی ہوئی دکھ رہی ہے یہ جناب ندی ہی ہے ہم کٹرہ پہنچ چکے ہیں اور سامنے آپ کو ماتا ویشنو دیوی کا بھون دکھ رہا ہے اور اب ہم آگئے ہیں نیشنل ہائیوے فورٹی فور پہ جہاں پہ ہم نے ایک اور ٹی بریک کیا اور اگلا سٹاپ اب سیدھا ہوگا جمعہ شام ساڑھے چھے بجے ہم جمعہ پہنچ چکے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے دنیا بات